اللہ علیہ وسلم اسے کچھ اور نہیں سوچتا سوائے اپنے معشوق کے اگر طالب یعنی پڑھنے والی کی نیت صاف اور پاک محبت حاصل کرنا ہو اور نکاح کرنے کا خواہش بند ہو تو اس عمل کو کرنے کی اس کے لئے اجازت ہے جس کے لئے آپ اسے پڑھتے ہو اس کے دماغ میں دن رات صرف آپ ہی کے نام کے گھوڑے دوڑتے رہتے ہیں جیسے ہی وہ آپ کے بارے میں سوچنا شروع کرے گا سوچتا ہی چلا جائے گا گہرے خیالوں کے جنگل میں گم جائے گا اور اسے خود بخود آپ کی قدر اور اہمیت کا احساس پیدا ہوگا اور پوری دنیا اسے آپ کے خلاف بھڑکا بھی دے تو بھی آپ سے دور جانے کی سوچے گا بھی نہیں وہ مرتے مر جائے گا لیکن آپ کو نہ چھوڑے گا عمل وضو میں ہی کریں گے اور اس کے پہلے یا بعد میں ایک روپے دو روپے یا جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں کسی ضرورت مند کو صدقہ ضرور دے دیں رات کی تنہائی میں اسے پڑھیں گے تو اچھا رہتا ہے آپ کا دھیان پورا وظیفہ کی طرف لگا رہتا ہے شروع کرنے سے پہلے آنکھیں بند کر کے اس انسان کے بارے میں سوچیں اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کریں اس کی باتیں یاد کریں جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر تین بار آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور اپنے دائیں یعنی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے اشارے سے اپنے چاروں طرف ایک گول دائرہ بنا کر ایک حصار کر لیں اس کے بعد تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں گے اور پھر فریادی کی زبان میں جیسے کوئی غلام کسی بادشاہ سے اس کے لئے سب سے اہم کام کو پورا کرنے کی التجا کرتا ہو یا ودودو آپ تین بار پکاریں گے پھر سات مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ اس طرح سے پڑھنا ہے دھیان سے سن لیجئے گا عمل پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یعنی تین بار اس میں قد شغفہ حبہ آپ کو بولنا ہے اور تینوں بار جب آپ بولیں گے تو اس شخص کا اپنے ذہن میں خیال آپ کو لے کر آنا ہے اس طرح سے آپ نے یہ ایک دفعہ پڑھ لیا ہے آپ کو یہ سات مرتبہ پڑھ لینا ہے اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ سامنے والے انسان پر جلد سے جلد اور فوراً اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے دوسری بار پھر سے اسی طریقے سے سات مرتبہ پڑھیں گے مزید اثر دیکھنے کے لیے پھر سے تیسری بار اسی طریقے سے سات مرتبہ پڑھ لیں گے لیکن یہ دھیان رہے کہ جب بھی پڑھیں وقفہ دے دے کر ایک نشست میں یعنی ایک بیٹھک میں کل تین دفعہ سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ عمل دوسرے کسی وقت میں ہی کریں گے کیونکہ اتنے سے عمل کرنے میں ہی اس انسان کے دماغ پر بھاری پن ہونے لگتا ہے اور وہ پھر برداشت نہیں کر پاتا جب تک آپ سے بات نہ کر لیں اور دیکھ نہ لیں اسے چین نہیں مل پاتا ہے اور آخر میں پھر سے تین بار دروش شریف پڑھ کر عمل کو مکمل کر لیں گے عمل کے آخر میں اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کا نام لے کر دعا کر لیں انشاء اللہ تعالی وہ شخص اس تلسماتی عمل کے اثر سے بچ کرنا چاہ سکے گا اللہ تعالی آپ کی ہر پریشانی دور کرے